میرے کراچی و چیرمند وارٹر کورپوریشن بیریسر مرتضی وحاب کی ہدایت پر ماہ ربی اول جشنے اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں وارٹر کورپوریشن خصوصی انتظامات کر رہا ہے اس زمان میں بارہ ربی اول جشنے اید ملاد النبی سے قبل شہر پر خصوصاً جشنے اید ملاد النبی کی مجالس اور تمام مساجد سمیر جلوس کی راستوں پر فرامیوں نکاسی آپ کے موصر اقدامات کیے جا رہے ہیں اور تمام کھلے مین ہولز پر رنگ سلیپ اور کورز رکھتے ہوئے سیوریج کے آور فلو کی زفائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ان خیالات کظہار سی او او وارٹر کورپوریشن انجینئر اسید اللہ خان نے صدر اہل سنت رابطہ کاؤنسل پاکستان سید مسرور حاشفیان برکزی صدر انجومن نوجوانان اسلام پاکستان محمد خالد نور کی صدارت میں آنے والے وف سے ملاقات کے دران کیا اس موقع پر وف نے وارٹر کورپوریشن حکام کو جس نے اید ملاد النبی کی مجالس مساجد سمیر جلوس کے راستوں پر درپیش فرامیوں نکاسی آپ کے مختلف مساجد سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کیے جائیں سی او او وارٹر کورپوریشن نے وف کو تمام شکایات کے فوری حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے مطالق افسران کو موقع پر احکامات جاری کرتے ہوئے پابند کیا کہ تمام مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کیے جائیں اور جس نے اید ملاد النبی کے موقع پر مساجد اور جلوسوں کے راستوں پر مطبوبہ وارٹر ٹینکرز فرام کیے جائیں کیونکہ شہریوں اور عبادت گزاروں کو بہتر سہولیات فرام کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے اس موقع پر صدر اہل سنت رابطہ کاؤنسل پاکستان نے وارٹر کورپوریشن کو شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ وارٹر کورپوریشن کے افسران و ملازمین ہمیشہ مسائل حل کرنے میں پھرپور تعاون کرتے ہیں ملاقات کے دوران نائب صدر سنجھ جمعیت علماء پاکستان قاضی نورانی مفتی حمسہ قاضی علامہ بلال شاہ اور انتیاز انورد سمیت وارٹر کورپوریشن کے محمد حنیب ولوچ آفتہ پالم چانڈیو شفقت مگن اور شہباز بشی موجود تھے